اسلام علیکم میں ہوں شیخ وقاس آج ایک پر پھر آپ سے ایک اہم ڈسکس کرنی ہے جس میں احساس لیبر پروگرام کے لیے بھی ایک ایمپورٹنٹ نیوز ہے اور کچھ آپ سے ویسے ڈسکس کرنی ہے کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے ایک بہن کی ہیلپ کے لیے بولا تھا تو ماشاءاللہ اس میں آٹھ سے دس لوگ ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے ایک دو کے ساتھ میں نے خود کونٹیک کیا انہوں نے بولا جی ہم ریڈی ہیں ہر طرح کی ہیلپ کے لیے فرسٹ اف آل میں ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس میں ایک یاسین صاحب ہے میہ چننو سے اور ایک اور پرسنیلٹی ہے مجھے ان کا نام نہیں یاد آرہا اور باقیوں نے کمنٹس کی ہوئے ہیں میں نے ابھی ان سے رابطہ نہیں کیا کیونکہ ایک ہی پرسنیلٹی ہیلپ کے لیے کافی تھی اب اس میں ایک چھوٹا سا ایشو آئے گا کہ آپ کو کوئی اور بھی کال کر سکتا ہے جی وہ آپ نے ہیلپ کے لیے بولا تھا تو میں شیخ وقاس بات کر رہا ہوں تو آپ ہیلپ کریں یا میں وہ بات کر رہی ہوں جس کے لیے شیخ وقاس آپ نے بولا تھا ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب تک آپ کو میری طرف سے کال نہیں آئے تو آپ نے فالو نہیں کرنا کیونکہ مجھے ایک کمپلین مل چکی ہے کہ وقاس بھئی وہ آپ نے کہا تھا انہوں نے میرا نمبر کئی سے لیا اور مجھے کال کی کہ وقاس بھئی وہ آپ نے ہیلپ کے لیے بولا تھا ہم نے فلانی جگہ ہیلپ کر دی میں نے کہا جی میں تو آپ کو کہا ہی نہیں ہے بولا جی ہمارے ساتھ تو ہو گیا پھر اس لیے جب تک میں آپ کو کال نہیں کروں اب آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ میں شیخ وقاس ہوں میں ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں آپ کو کال کروں گا ٹھیک ہے میں آپ کو اپنا نمبر جو ہے ٹیک کر دوں گا میں ٹھیک ہے پھر وہی نمبر میں آپ کو خود بتاؤں گا کہ میں ہو سکتا آپ سے ویڈیو کال بھی کر لوں میں ٹھیک ہے آپ پہچان جائیں گے دین آپ ہیلپ کریں گے میری مجبوری ہوتی ہے نمبر نہ دینا بہت سارے دوست مجبور کرتے ہیں وقاس بھئی نمبر دے اتنے پھر ایس 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 اور کالز شروع ہو جاتی ہیں نا تو اس لیے میری مجبوری ہے میں نمبر نہیں دے سکتا اگر آپ لوگ ہیلپ کر رہے ہیں تو میں آپ سے خود رابطہ کروں گا میری افعال پہچان جائیں گے ہیلپ کریں کوئی کینسر کا مریض ہے تو کوئی انشاءاللہ میں سب کے لیے کروں گا لیکن ابھی مجھے نہیں پتا کہ لوگ کتنا پیار کر رہے ہیں کہ ریسپونس اچھا آ رہا ہے ایک دم میں اس طرح نیٹورک پھیلا دینا یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا میرے لیے میں اس کے اوپر انشاءاللہ ایک ٹیم بناوں گا لایعمل بناوں گا تو میں سب کے لیے کروں گا یہ چینل آپ لوگوں کے نام ہی کیا ہوا ہے میں نے آپ ایک بندہ ایک دوسرے سے آپ کی ہیلپ کروں گا انشاءاللہ آپ لوگ سب کے لیے یہ ہوگا انشاءاللہ یہ اللہ تعالی نے یہ ذہن میں ڈالا ہے میرا اس میں کوئی کمال ہی نہیں ہے یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہوگا تو انشاءاللہ ایک اور دوست نے بولا وقاس میں اتنی ہیلپ تو آپ بھی کر سکتے ہیں بھائی جان کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے الحمدللہ میں کر رہا ہوں اور میں بیسیکلی ایک نیٹورک بنانا چاہتا ہوں آپ سمجھ لیں کہ ایک انجیو بنانا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں کو ایک گروپ میں ایڈ کروں گا آپ لوگ اس کو چلائیں گے آپ لوگ اس کو کریں گے ہم پاکستان کے لیے کریں گے ہم غریب لوگوں کے لیے کریں گے ہم ان کے لیے کریں گے جن کو گورنمنٹ جو ہے مطلب اپنی طرف سے تو کر رہی ہے لیکن سب کو نہیں کر رہی ہے ہم ان کے لیے کریں گے جن کے لیے نہیں بھی ہو رہا ان کے لیے بھی کریں گے انشاءاللہ بس آپ نے ساتھ دینا ہے میرا بیسیکلی سفر جو ہے زیادہ تر میری جو لائف ہے وہ ٹرائبلنگ میں ہی رہتی ہے اس ٹائنگ بھی میں آن دا وے ہوں میں اسلام آباد آیا ہوں اپنے پروجیکٹ کے لیے ایک دو میٹنگز تھی اس وقت میرے ساتھ دو برینڈز پرسنیلٹی ہیں جس میں ماشاءاللہ آپ سمجھ لیں کہ میری انجیو کے خاص پارٹنر جو ہے میرے میاں نویز صاحب یہ جناب سیالکورٹ سے ہیں بڑی برینڈ سپر پرسنیلٹی ہیں اور میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں میرے ساتھ ہیں آج اس میٹنگ کا حصہ ہیں اور میرے منیجر صاحب یہ فرینڈ پر بیٹھے ہیں سر موسن صاحب یہ تو اکثر میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں یہ میرے پروجیکٹ کے میرے منیجر بھی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ تھوڑا سا یہ جناب راول پنڈی ہے لیکن ہمارے لور سے خوبصورت نہیں ہے بھائی آپ کو پاکستان بھی دکھاتا رہوں گا سیر بھی کرواتا رہوں گا آپ کی ہیلپ بھی چلتی رہیں گی ایک دوسرے کی آپ ہیلپ بھی کرتے رہیں گے اسی طرح انشاءاللہ لائف انجوائے کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ اور احساس لیبر والوں کے لیے یہ نیوز ہے کہ اس وقت ایک کروڑ پانچ لاکھ فیملیز کو پیسے دیے جا چکے ہیں جس میں باقی سی روح میرے خال میں ون میلین لوگ رہ گئے ہیں تو وہ احساس لیبر والے ہی ہوں گے جو کی فورت کیٹیگری کا حصہ ہے تو وہ لوگ اکاسی اکتر سے آئے ہوئے ایس ایم ایس کا ویٹ کریں کسی بینک میں مت جائیں مجھے کل تین چار کال آئی ہیں جی ہم بینک میں گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ کیا بھی پیسے نہیں آئے تو وقاس میں کیا کریں تو یہ میں چھتیس دفعہ کہہ چکا ہوں اکاسی اکتر سے آئے ہوئے ایس ایم ایس کا انتظار کریں جب تک وہاں سے ایس ایم ایس نہیں آجاتا آپ لوگ کسی بینک میں کسی ریٹیلر شاہ پہ کسی احساس کفالت پروگرام میں کسی بی آئی ایس پی آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تینکی سومت جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں پلان کروں گا کہ کس کی کس طرح ہیلپ کرنی ہے بلکہ کوئی ایک دو نوجوان میرے فین سے اٹھیں اور مجھے مشورہ بھی دیں کہ اس کو اب کس طرح انشاءاللہ ہم چلائیں پورے پاکستان کے لئے ہم کریں گے تاکہ ہمارا ہر پاکستانی جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے ہم ایک دوسرے سے ہیلپ لے کے ایک دوسرے کی مدد کریں گے انشاءاللہ اور مجھے امید ہے اس میں آپ میرا بھرپور ساتھ دیں گے مجھ سے جتنا تعاون ہو سکا میں کر بھی رہا ہوں اور کرتا بھی رہوں گا بسیکلی ایک میں انجیو بنانا چاہتا ہوں ایک ایسا گروپ بنانا چاہتا ہوں جو پورے پاکستان میں کسی بھی وقت کسی بھی مدد کے لئے کھڑا ہو جائے اس کے لئے میں یہ بولتا ہوں تینکیو دعا میں یاد رکھنا انشاءاللہ ملتے رہیں گے اسلام علیکم